موسیقی 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 انشاءاللہ دا موٹر و اسم کے پٹھنے کی تند ہے اور دا موٹر و ایکسپریس ری جنگ دے انشاءاللہ چینہ بارٹر کا چھلی سوس بارٹر کو ری بزی اور سوس بارٹر مخی بیا زنجان پروینس تے زنجان پروینس تے پاکستان اور چینہ 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 چونہ دے پورینس تے زنجان چونہ چینہ چینہ ترمکات پروینس تے یہ دا سہرائی وی جو بھیلشی گروبی ڈیزارٹ جو کم نہ تکرین بھم دا چینہ آگا ٹونٹی فائی پرسنن جو کم کیس اور پیٹرول تے ڈینرڈی ری کوائرمینٹ آگا دے زنجان پروینس پراغینس تو پرکینگی بز تھا اللہ چینہ 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 آگا ہسے دا اور یہ دے دا آگا دے دے آگا اور اس ون بیلڈ ون روڈ ایریشیٹیو چینہ یہ ویشن دے چینہ ہر کلا گلوپل پاور جوڑی گی بلکہ گلوپل پاور جوڑ دے لیکن دا ون بیلڈ ون روڈ جو گن دے اور چینہ جو گلوپلائزیشن دے آئی کتا دیگا دیگا ٹرول دے اور دا ون بیلڈ دا روڈ گزی مخیے گلف کم ٹچ کی اور مخیے جو کم دا ون بیلڈ ون روڈ جی دے دا ون بیلڈی پوری جی چکم ایسٹرن یورپ دے ہم موندار کور کیوں درو گوادر اور گلف ریجن پر دا دے اور انشاءاللہ پاکستان دے پارے موندار دے روڈ لگا دوں گا چکم بائی شہد دے ایکانومی دے پارے بدا انشاءاللہ یوں دے روڈ سنگی بین صحبت کی نہیں بلکہ دا ون بیلڈ پاک چینہ ایکانومی لائف لینڈ مجھوڑی دا نیر فیوچر کے دینا علاوہ چیز ہوں گا یہ ہمارے جو دوست ہیں پورے مدنگ پاکستانی قوم سے جو ہمارے اسلامباد میں لاہور میں پنڈی میں کراچی میں پوری مدنگ ہماری پاکستانی لوگ ہیں جو ٹوریزم کے لیے نکلنا چاہتے ہیں میرے لئے میں یہ پاکستانی ٹوریزم میں انڈیا اولیمپیٹ میں یہ جو ہے نا یہ کوت بیک پون کردار ادا کرے گا اور یہ جو روڈ ہے یہ مدنگ جتنا بھی ہمارا نادر رہے گیا ہے اس کی جو ٹوریزم ہے اس کی جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو جہاں نہیں یہ ایکسپرو کردار اور یہ اسلامباد سے تقریباً میرے خیر میں مانسیرے تک تقریباً میں زببے نے تو چھے ساتھ کر کے لکھتے تھے ابھی یہ جو ہے یہ ہارڈی جو ہے دو سے تین گھنٹے میں آپ مانسیرہ موٹر رکھے پون سکتے ہیں اور یہاں میں یہاں کی نیچرل بیوٹی آپ دیکھیں یہاں کی نیچرل بیوٹی امیزنگ ہے ایک بڑا ایڈوینچر بھی ہے اور بڑی نیچرل بیوٹی بھی ہے اسے میرے خیال میں کہ ہم میرے سب پاکستانی دوستوں ایون ہمارے جو پاکستانی نہیں بھی ہے یا اور سی اس پاکستانی ان کے لیے جو ہے نا یہ بڑی اچھی خوشفری ہے کہ ہزارہ موٹر رہے نے ہمارے نادرین ایریہ یا ہمارے نادرین ایریہ کی نیچرل بیوٹی ہے اس کو ایکسپوز کر دی اور ایکس کو ایکسیسنل بناتی ہے اب یہ ہماری پونچ میں ہے اور ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں بڑے کمفورٹیبل طریقے سے اور بیترین روڈ بنا ہے اور اس کو جو ہے آپ جتنا نادرین ایریہ وہاں تک آپ کے لیے پونچنا ابھی ایک خواب نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے ابھی ہم جو ہمارا اگلا ٹنل ہے وہ ہے اس کو کون سکتے ریپنو بار ٹنل نمبر دو یہ ہے ریپنو بار ٹنل نمبر دو تو اس سے آگے ہم کلندر آباد نکلیں گے اور کلندر آباد انٹرشیر جائے اور کلندر آباد کے بعد مانسیرہ انٹرشیر جائے اور اس سے آگے مانسیرے تک تو بھی ہے ہر بوٹر بھی کھل گیا لیکن آگے کا جو ہے نا بھی فائنل سٹیج میں